موسیقی فقط چاہنے والوں کے لیے تو یہ چاہنے والوں کی محفل ہے چاہنے والوں کی محفل ہے تو چاہنے والوں کی طرح زندہ دل ہو کر اس کے استقبال کریں آئیے کپیل جین جو آپ کا ہمارا اپنا سب کا شاعر ہے میں چاہتا ہوں وہ تھوڑا سا تنزو مزا بکھیرنے کے لیے مختصر وقت میں زیادہ بڑی بات کہنے کے لیے جو سوچنے پر بھی ہمیں مجبور کرے گی کپیل جین صاحب سے گزارش کروں گا کے وہ آئے اور سنجے راتھوڑ صاحب اور سلیم چوہان صاحب نے اس محفل کو جو سجایا ہے اس میں اپنا کلام پیش کریں اس میں بطور مہمانیں خصوصی ایڈوکیٹ صدھا کر جادہ صاحب بھی تشریف لائے ہیں ہم ان کا بھی استقبال کرتے ہیں تاریخ ساہر صاحب لکھنڈ والا یہ بھی تشریف فرمائے ہم ان کا بھی استقبال کرتے ہیں سب ہی کو پرنام کرتا ہوں بڑیہ ویسے بھی سلیم بھائی کو اس لئے بدہ ہی دینا چاہتا ہوں کہ آج کے دور میں مشاعرے کا آئیوجن مطلب ٹھیک ایسا لگتا ہے یہسے بندوق کی نوک پر کسی نے تٹلی رکھ دی ہو اور ہمت کا کام کہنا کئی سلیم بھائیر ان کے ٹیم نے کیا ہے اس لئے جوردار ان کے سممان میں تعلیہ بجا دیجئے بڑیہ چل رہا تھا کرسی کا ماملہ سنجے جی موجود ہے یہاں پر اور یہ دگرس ہے تو باری باری سے راتھوڑ بھی آئے گا دیشموک بھی آئے گا یہ سارے ماملے چلتے رہے گے اس میں کوئی شک نہیں ہے مگر واقعی میں کرسی سے بچنا چاہیے مجھے تو یاد آتا ہے وہ ایک کسان اپنے کھیت میں پیڑوں کو کاٹ رہا تھا میں نے کہا کیوں کاٹ رہا ہے رات میں اولو آکے بیڑھتے بڑے پریشان کرتے دو دن بعد میلا میں نے کہا سمسیہ کا سمادان ہو گیا کیا بلے کہہ کا سمسیہ کا سمادان ہو گیا پیڑ کاٹ کے کرسیاں بنائیں اس پر بھی اولوی بیٹھے ہیں اس پر بھی اولوی بیٹھے ہیں کبھی سمیلن لینا پڑتا ہے میں نے بتایا تھا بیٹھا کھاتے سمیں بولا نہیں کرتے بہا شکریہ بہا کپل کیا کہنا ہے پھر موڈی جی کو پوچھا بولے آپ بھی بولتے ہیں نہ کھانے دوں گا نہ کھاؤں گا پھر یہ نیرو موڈی جیا ہے یہ بھی جے مالیا کیا ہے موڈی جی بولے میں نے یہ کہا تھا کہ نہ کھاؤں گا نہ کھانے دوں گا یہ تھوڑی کہا تھا بہا کی پارسل کر کے نہیں لے جانے دوں گا بہا بہا کیا کٹاکش ہے بہا 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 یہ سکتیاں بدلی ہے صاحب آپ سارے پھوٹو کیچ لو یہ جب سے یہ انگلی کرنے والا موڈیل آیا سارے کام بھی گڑ گئے مڈیا پروگرام چل رہا ہے سلیم بھئی آپ جاؤں مت سارے لفا پہ آپ کی ہاتھ میں ہیں اور میں تو مارواڑی آدمی ہوں میں تو جیو کے ہینڈ سیٹ سے میسکال دینے کے بعد میں بھی بیلنچ چیک کرتا ہوں تو آپ کی جمعہ داری زیادہ بنتی ہے مگر انجانے سکتیاں بدل گئی ہے ہو گئی دیڑھ سال پہلے گوشنا ساڑھے آڑ بجے میں تو باہر گاؤ تھا ادھر بھائی اور بہنوں ہو گیا نوڑ بندی کے پہلے جو پتنیاں کہتی تھی زہر کھانے کیلئے پیسہ نہیں ہے نوڑ بندی کے بعد اتنے نکلے ہیں کہ صدمے کے قارب ان کے پتیوں نے زہر کھا لیا یا بیانت ستیاں بدلی اس دیش میں اپن تو مقامی ہیں اس لئے جانتے ہی کہ کتنا پڑھنا ہے مجھے یاد آتا ہے کیونکہ میں تو ساپ تالیہ ویلیا فالدو کی زیادہ مانگتا نہیں ہوں الپسنتوشی آدمی ہوں کم میں خوش ہو جاتا ہوں ہندی گزل کو جنہیں اس دیش میں پرستاپیت کیا دشن کمار نے کہیں پر کہا تھا کہ کون کہتا ہے آسمان میں سراخ نہیں ہو سکتا ایک پتھر تو طبیعت سے اچھا لو یارو یہاں پر عمر گھڑ کے جنایت بھائی آدرنی کلیم بھائی موجود ہے میرے سبھی آدرنی اگن دارواسی کاجی صاحب ہمارے آدرنی علی سر کے داماز صاحب یہاں پر موجود ہے ان کو بھی پرنام کرنا چاہتا ہوں مگر ایک کہا تھا رات بھائی کہ کون کہتا ہے آسمان میں سراخ نہیں ہو سکتا ایک پتھر تو طبیعت سے اچھا لو یارو مگر کپیل جین الپسندوشی آدمی ہیں میں نے اس بات کو یوں کہا کہ فل بھی گرے فل بھی گرے تو بہت ہے شجر کی شاک سے شجر یعنی پیڑ فل بھی گرے تو بہت ہے شجر کی شاک سے اپنے پتھر کو کیا لے نا آسمان کے سراخ سے بات اچھے بات بات کی تالیہ حالانکہ اتنی بھی کمجور بجاؤ ایسا تھوڑی کہا تھا آپ کی تالیہ ہمارے لئے وہی ہے جو مودی جی کے لئے امی شاہ ہے اس لئے بجاتے جاؤ تو اچھا لگے گا ویسے بھی کبھی آدمی ہوں صاحب میرا مطر ہے سوہاگ رات کا معاملہ تھا پتنی کے پاس گیا تین چار محبت کے گیس سنائے پتنی شرمائی میرا دوست بولے شرمامت تالی بجا اب وہ وہاں پہ مانگ سکتا ہے چوان صاحب کو اپن مانگی سکتے حالانکہ آپ سے تین مینے سے میتر کی مانگ کر رہا ہوں آپ ساروجینک طور پر کہہ دیتا ہوں مگر آپ بھی میں آنکو صاحب جنا سمجھو مشاہرے کے مادم سے ساری مانگ یہ پوری یہ کی جا سکتی ہے ہاں بالکل انہیں بتا دیا کہ کر لیں گے مگر میں دھیان میں رکھتا ہوں کہ میں پروپر والا آدمیوں مقامی آدمیوں میں رہاست بھائی کو بہت زیادہ سننا ہے دارشنک ویقتی صاحب میں جن کو دارشنک کہتا ہوں نایم اکتر خادمی یہاں پر موجود ہے ان سڑے نایم پھراز ہے آدمی ابرار بھائی ہے ہندی کے بہت بڑے ہستاکشر کرنجی جوشی ہے میں تو مقامی آدمی ہوں تب جا کے ایک ہی کبھیتہ کہنا چاہتا ہوں چھے ساتھ پنگتیوں کی کیونکہ اس دیش میں صاحب سنچار مادیم تو بہت ہو گئے مگر کہینا کہی سنسکار مادیم کم ہو رہے ہیں بہت اچھے بہت 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 انہیں بھی بڑھانا کہینا کہی ضروری ہے حالانکہ بچے میسیج دینے کا کام کرتے ایک مہاراج ایک گاؤ میں آگے آسارام کی بات نہیں کرنا اڈنکی آئے تھے وہ تو ایک مہاراج گاؤ میں آگے بچے سے پوچھ لیا بیٹا مندر میں جانے کا راستہ کدھر ہے بچہ بولے بائے جا کے رائے گم جاؤ مندر آج آئے گا مہاراج بلے بڑھا دھنیواز شام کو آنا میں پروچن دینے والا ہوں بچہ بولے اس میں کیا ہوگا بولے میں سورگ میں جانے کا راستہ بتانے والا ہوں بچہ بولے میں نہیں آؤں گا بولے کیوں بولے آپ کو مندر کا تو پتہ نہیں آپ سورگ کا کب بتاؤ گے ان سارے پاکھنوں میں نہیں آنا چاہیے یہ جب سے اونگلی کرنے والا موبائل آگیا اس نے سارے معاملے بگار کر کے رکھ دیئے بلکل ایک کبیتہ دینا چاہتا ہوں ہاں بیٹا پانی باتنا کیونکہ چاہے والا تو اس دیش میں پردان منتری بھی ہو سکتا ہے آئیے صاحب جڑتا ہوں آپ سے کبیتہ آبرا بھائی ہاں بلکل نہیں چلندو کیا چلندو ان کو کیا رہن دو کیا ہوا کچھ بھی نہیں ہے گھر میں آبرا بھائی ہوا کچھ بھی نہیں ہے گھر میں لیکن سب مون ہے خاموش ہوا کچھ بھی نہیں ہے گھر میں لیکن سب مون ہے سب کے پاس اپنے سمارٹ فون ہے سب کے پاس اپنے سمارٹ فون ہے نہ باپ کے پاس بیٹے کے لیے سمیں ہے نہ بیٹے کے پاس باپ کے لیے سارا سمیں ہے تو کے سمارٹ مبجنانا دن بھر چلتا رہتا ہے ادھر کی ادھر لگانا دن بھر چلتا رہتا ہے ادھر کی ادھر لگانا اور دگرس کے لئے وشیش طور سے دگرس میں پیچھلے چھے ساتھ مینوں سے میں جو گور کی آئی یہ پنگتیا دینا چاہتا ہوں دن بھر چلتا رہتا ہے ادھر کی ادھر لگانا ایک مریل سے بچے سے ہم نے کہا بہت اچھے سے کہ تندرستی چاہتے ہو تو کھیلوں سے جڑو وہ بولا سر کھیلتا ہوں نا لڑو تندرستی چاہتے ہو تو کھیلوں سے جڑو وہ بولا سر کھیلتا ہوں نا لڑو ارے لگتا ہے دیرے دیرے اپنے مر رہے جذبات ابھی کچھ دنوں پہلے کی ہے بات بیچ رہا میں جھگڑا چل رہا تھا دو لوگوں کے بیچ میں باہ پیڑ بھی ہونے لگی ان دونوں کے بیچ میں میں نے بیچ بچاؤ کرتے ہوئے جھگڑے کو چھڑا یا تو پاس کھڑے نوجوان نے کچھ ایسا فرما یا کہ کیا ضرورت تھی آپ کو بیچ میں آنے کی اچھا ادھری رہے گی ویڈیو کلیپ بنانے کی اچھا ادھری رہے گی ویڈیو کلیپ بنانے کی اگر اگر بھے 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 م pave び م اتنا ہے بتانا بات اگر اچھی لگے تو آشی دے کے جتانا اگلی پنگتی میں آپ کے شہر کے کپیل جین نے ایک شبد کو الگ کر کے نئی بات آپ کے سامنے اگر رکھنے کی کوشش کی ہے تو آپ کا آشیس ملنا چاہیے بات اگر اچھی لگے تو آشیس دے کے جتانا کہ ایرے گہرے نہ تو گھرے بھی فیس بوک پر آتے ہیں ایرے گہرے نہ تو گھرے بھی فیس بوک پر آتے ہیں لیکن مہان کرموں سے ہی فیس بوک پر آتے ہیں بہت اچھے بہت لیکن مہان کرموں سے ہی بہت بہت دنے والد